ہمارے خاص اپ ڈیٹ میں آپ کا سواگت ہے بھارت اور اوشریلیا تین مہینے کے بھی تر ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہوں گی بھارت تیو ٹیم نومبر میں اوشریلیا کا سفر سرو کیا تھا سب سے اہلے وہاں پہ تین ٹی 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 میچ کھیلے جو ایک ایک سے برابری پر رہا تھا دوسرا ٹی 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 میچ باریس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا اس کے بعد بھارتی ٹیم نے چار ٹیشٹ میچ کھیلے اور چار ٹیشٹ میچ کے سیریز کو بھارتی ٹیم نے دو ایک سے جیت کری تھی ہاس رچ دیا ایسا ستر سال میں پہلی بار ہوا تھا جب بھارتی ٹیم اوشریلیا کے دور پر گئی ہو اور اوشریلیا کو اسی کے گھر میں آر آئے ہو بھارتی ٹیم نے پہلا ٹیشٹ میچ جیتا دوسرے ٹیشٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو ہارک کا سامنا کرنا پڑھا پھر بھارتی ٹیم نے تیسرا ٹیشٹ میچ جیتا اور چوتھا ٹیٹ میچ جو سیڈنی میں کھیلے گیا تھا وہ درو رہا تھا بھارتی ٹیم نے پہلے ٹیشٹ سری جیت کری تھی ہاس رچا اس کے بعد تین میچوں کا وونڈے سریج ہوا تھا اور وہ سیریز بھی بھارتی ٹیم نے دو ایک سے جیت کری تھی ہاس رچ دیا بھارتی ٹیم ونڈے سیریز کی بات کرے تو صرف ایک میچ ہی گوائی جو سیڈنی میں کھلا گیا پہلا میچ بھارتی ٹیم نے گوائی تھا اس کے بعد لگا تھا اور دونوں ہی میچ بھارتی ٹیم نے آسانی سے جیت لیا اور یہاں پہ شریلیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد بھارتی ٹیم نیو جی لینڈ کے سفر پر چلی گئی تھی نیو جی لینڈ میں بھی چار ایک سے بھارتی ٹیم نے جیت درج کیا ونڈے سیریز میں لیکن دو ایک سے ٹی 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 سیریز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب ایک بار پھر سے اور شریلیا ایٹ ٹیم بھارت کی سوفر پر آ رہی ہے کنگارو یہاں بھارت آئیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے دو ٹی 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 میچ کھلے جائیں گے اس کے بعد پانچ ونڈے میچ کھلے جائیں گے اور اس کو لے کے ٹیم کے اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے اور اسی کو لے کے سنیل گواسکر کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے سنیل گواسکر نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم پانچ سننے سے اس بار اپنے گھر میں اوشریلیا کو ہار آئے گی جس طریقے سے اوشریلیا کا پدرسن بہت ٹیمپرنگ بھی بات جو ہوا اس کے بعد لگا تار اس کی پدرسن میں کراوٹ دیکھنے کو ملی لگا تار اور اوشریلیا ٹیم یہاں پہ میچ گو آ رہی ہے اس کے بعد پوری اوشریلیا ٹیم بکھر کر سامنے آ گئی اور اس بات کا ہم کہہ سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم نے بھی جب اوشریلیا کے سفر پہ گئی چیز تو فائدہ اٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے اوشریلیا ٹیم جب انڈیا آ رہی ہے تو آسانی سے بھارتی ٹیم یہاں پہ ہر آ سکتے ساتھی بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کی تیاریا کر رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے یہ آخری موقع ہے جب بھارتی ٹیم یہاں پہ کھیلے گی پانچ ونڈے میچ یہ آخری ونڈے میچ ہوں گے بھارتی ٹیم کے لیے کیونکہ جیسے ہی اوشریلیا کا سفر بھارت میں ختم ہوگا بھارتی ٹیم کے جتنے کھلاری ہیں وہ آئی پیل کھلنے چلے جائیں گے دو مہینے آئی پیل کھلے گی بھارتی ٹیم اس کے بعد تیس مہی سے ورلڈ کپ کا سفر ضرور ہو جائے گا تو یہاں پہ اوشریلیا کے سفر کے بعد کوئی میچ نہیں ملے گا بھارتی ٹیم کو ونڈے میچ نہیں ملے گا کی ورلڈ کپ سے پہلے بھارتی ٹیم ونڈے میچ کے لیے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بھارتی ٹیم کے لیے کہ جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم سریز کی سرات کریں اور جیت کے ساتھ ہی ختم کریں بہرحال دیکھنا ہوگا ساتھ ہی سنیل گواسکر نے دینیشت کارتک کو لے کے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے دینیشت کارتک جو نیو جیلینڈ میں بھارتی ٹیم کے طرف سے کھیل رہے تھے اچھے رنس بنا رہے تھے پر فارمنس اتنی زیادہ خراب نہیں تھے لیکن یہاں پہ دینیشت کارتک کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے ریشت پاند جو شاندار فارم میں رہے ہیں لیکن انہیں ونڈے سریز کا موقع نہیں ملاتا ان کو ٹیم میں موقع دیا گیا ہے ریشت پاند کو آشریلیا میں ٹیسٹ سریز کے دوران موقع دیا گیا تھا وہاں پہ سیڈنی میں انہوں نے بہترین پاری کھیلی تھی شرکی پاری کھیلی تھی حالانکہ وہ میچ ڈراؤ رہا تھا لیکن ویکٹ کی پیچھے بھی ریشت پاند نے کمال کی ویکٹ کیپنگ کی تھی اس کے بعد ریشت پاند کو رشت دی دیا گیا تھا تو ریشت پاند کو یہاں پہ موقع دیا گیا ہے اور اسٹیلیا کے خلاف ونڈے سریز کھیلنے کا لیکن دینیشت کارتک کو نہیں کی دیا گیا ہے اور اسی کو لیکن سنیل گواسکر بیسی سے تھوڑے ناراج بھی ہے کہ دینیشت کارتک جو اتنی اچھے بلے باز ہے دوسرے بیکٹ کیپر کی آپسن کے طور پر دیکھے جا رہے تھے ان کو کیوں ٹیم سے باہر کیا گیا ہے اس اہم مقابلے سے پہلے کوکہ ورلڈ کپ کا یہ سال 2019 ورلڈ کپ کھیلا جائے گا اس میں دینیشت کارتک ایمپورٹنٹ رول میں پلے کر سکتے ہیں اگر انہیں موقع دیا جا سکتا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کیل راہل کو ٹیم میں لائے ہو کیل راہل کی پرفومنس کی بات کرے تو لگاتار 2018 میں فلوپ رہے ہیں انگرینڈ لائنز کے خلاف دو میچ جرور ان کے بہتر رہے ہیں جو اس سال انہوں نے کھیلے ہیں اسی ارنوں کی دو نوک کھیلی ہے لیکن اس کے علاوہ 2018 میں ان کی پرفومنس دیکھے اور اسٹریلیا میں بھی ان کی پرفومنس دیکھے جو ٹیشٹ سریز کے دوران انہیں موقع دیا گئے تھے اس میں پوری طریقے سے بفل رہے ہیں کیل راہل بھونانے میں تو پھر بھی کیل راہل پہ تیسرے اوپنر کے طور پر یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے لیکن سنیل گواسکر کا ماننا ہے کہ دینیش کارتک وہ بلے باج ہو سکتے ہیں جو تیسرے اوپنر کے طور پر ٹیم انڈیا کا ساتھ دے سکتے ہیں مہرہ لے بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا سنیل گواسکر کے اس بات میں کتنا دم میں بسی سی ای ٹی مینجمنٹ کیا سوچتا ہے کہ اگر کیل راہل کو موقع دیا جاتا ہے اور شرے لے کے خلاف اور وہ فلوف ہوتے ہیں تو کیا دینیش کارتک کو موقع دیا جائے گا ورلڈ کپ کی ٹیم میں کیا ان سے اوپننگ کرانے کا جو خیم اٹھائے گی ٹیم انڈیا یا پھر کیل راہل کے ساتھ ہی جائے گی کیونکہ پندرہ کھلاڑی کے جو انانسمنٹ ہوئی ہے ونڈے ٹیم کے لیے یہ لگ بھاک تیم آنا جا رہا ہے بہرحال 23 اپریل وہ دن ہے جس دن بھارتی ٹیم کا اعلان ہو جائے گا کہ کون کون سے وہ کھلاڑی ہیں جو 2019 ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں تو 23 اپریل کی بے سب سے سب کو انتظار ہوگا کہ یہاں پہ کس کھلاڑی کو موقع ملتا ہے کون سے کھلاڑی باہر ہوتے ہیں کیا کسی پرانے کھلاڑی کیا ہے وہ آپ سے ہم امید کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو فلال اس اپڈیٹ میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے کرکٹ سے ریلیٹیڈ انکھیلوں سے ریلیٹیڈ اس کے ساتھ ہم بنے رہیں گے آپ ہمارے نیکس ٹین سپورٹس کو سبسکرائب کر لیں نمازکہ